انسان کا فسانہ گزرا ہوا زمانہ یہ ناکش ہر قدم کے اور کیسائے حرم کے صفحات کھولتی ہے تاریخ بولتی ہے نحمدہو النسلی علیہ رسولِ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ کی سیرت و کردار اور آپ کی زندگی کے واقعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول بنے آپ کو سب سے پہلے مرتدین جھوٹے نبیوں اور منکرینِ ذکاة سے نبتنا پڑا آپ نے مختلف لشکر عرب کے طول و عرض میں ان فتنوں کے صد باب کے لیے بھیجے اور چند ماہ کے اندر ان سب فتنوں کا خاتمہ ہو گیا سب سے بڑا جھوٹا نبی مسلمہ قذاب یمامہ سے تعلق رکھتا تھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یمامہ پر لشکر کشی کی اور اسے میدان جنگ میں تیت کر دیا گیا عرب کے اندرونی فتنوں سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس دور کی دو بڑی سلطنتیں یعنی ایران اور روم کے خلاف جنگی مہمات کا آغاز کیا کیونکہ ان دونوں سلطنتوں سے عرب کی اسلامی ریاست کو اسلامی خلافت کو شدید خطرات لاحق تھے چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ یمامہ سے مہاذ عراق پر چلے جائیں عراق ان دنوں سلطنت ایران کا ایک حصہ تھا اور ایران کی ساسانی سلطنت کا دار السلطنت بھی عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے مدائن کا شہر تھا چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کا لشکر لے کر یمامہ سے عراق کی طرف بڑھے ایرانیوں سے پہلی جنگ قازمہ کے مقام پر ہوئی قازمہ موجودہ قویت میں واقع ہے جنگ قازمہ کو جنگ ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے اس جنگ میں ایرانی سپاہ سلار حرمز کے لشکر نے شکست کھائی اور حرمز سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید جنوبی عراق میں شمال کی طرف بڑھتے چلے گئے اور دوسرا مارکہ مزار کے مقام پر ہوا مزار دریائے دجلہ کے مشرق میں ایک مقام تھا جہاں ایرانیوں سے جنگ ہوئی اور ایرانی سپاہ سلار قارن بن کریانس سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا چیسری لڑائی دریائے فراد کے جنوب میں ولجہ کے مقام پر ہوئی ولجہ کی لڑائی میں ایرانی سپاہ سلار اندرزگر مسلمانوں کے مقابلے میں آیا اندرزگر کو شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر سہرائے سماوہ کی طرف فرار ہوا اور وہیں پیاس کے مارے تڑپ کر مر گیا چوتھی لڑائی دریائے فراد ہی کے کنارے اولیس کے مقام پر ہوئی اولیس میں ایرانی سپاہ سلار بہمن جادوے کا کمانڈر جابان مسلمانوں کا مقابلہ کر رہا تھا ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی اور ہزاروں ایرانی قتل ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو ساتھ لیے دریائے فراد کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے اس دوران میں سیدنا مسننہ بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے چار ہزار مجاہدین کے ساتھ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ آملے تھے سیدنا مسننہ بن حارسہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی محاضر عراق پر آمند سے پہلے ہی جنوبی عراق کے مرتدین کے تعاقب میں جنوبی عراق یعنی دریائے فراد کے مغرب کے علاقوں میں مصروف تھے اور انہوں نے وہاں مرتدین کا دور تک تعاقب کیا تھا تو جب حضرت مسننہ رضی اللہ عنہ کی اس کامیابی کی خبریں مدینہ منورہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے نصب کی پہچان سے پہلے ہی اس کی کامیابیوں کی خبریں آ رہی ہیں تو بنو تمیم کے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ نوجوان مصنع بن حارسہ ہیں اور بہت دلیر اور بہادر ہیں چنانچہ مصنع بن حارسہ کو جب خبر ملی تو وہ مدینہ منورہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار سپاہ سالار متین کر دیجئے چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصنع بن حارسہ کو بنو بکر جو کہ بنو رویہ کی ایک شاکھ تھی اس قبیلے کا سپاہ سالار مقرر کیا اور وہ اپنے چار ہزار مجاہدین کے ساتھ ہیرہ کے مقام پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جاملے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ولجا اور اللیس کے مارکوں کے بعد امگیشیہ فتح کر چکے تھے یہ امگیشیہ دریافرات ہی کے کنارے ایک بڑا شہر تھا اور یہاں عرب لوگ آباد تھے جنہوں نے اس سے پہلے والی جنگوں میں ایرانیوں کی مدد کی تھی چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے امگیشیہ کا محاصرہ کر کے اس کی انٹ سے انٹ بجا دی اس کے بعد دریافرات کے کنارے ہیرہ کا شہر تھا یہ ایک تاریخی شہر تھا یہ عرب سلطنت لخمی سلطنت کا صدر مقام تھا یہ عربوں کی سلطنت تھی لیکن ایرانیوں کی باج گزار تھی یعنی ان کے ماتحد تھی ہیرہ کے بادشاہ ایرانی کسرا حکمرانوں کے باج گزار تھے چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا مصنع بن حارسہ رضی اللہ عنہ اٹھارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ہیرہ پہنچے ہیرہ میں کئی کلے تھے وہ کلے انہوں نے فتح کر لیے اور اس سے پہلے جو ہیرہ کا گورنر تھا وہ ایرانی تھا وہ فرار ہو گیا تھا اور پھر ہیرہ کے عربوں نے جزیہ دینے کی شرط پر صلح کر لی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہو ہیرہ سے شمال کی طرف بڑھے تو امبار کا شہر تھا دریائے فرات ہی یہ کنارے آج کل امبار کوئی بڑا شہر نہیں ہے بلکہ مغربی عراق کا ایک صوبہ ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے امبار کے مقام پر شدید جنگ کے بعد فتح حاصل کی اور اس سے پہلے جبکہ مسلمانوں نے امبار کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ایرانیوں نے شہر کے گرد خندق کھو دی ہوئی تھی تو خندق پار کرنے کے لیے سیدنا خالد بن ولید نے لش کر کے کمزور اور دبلے اونٹوں کو زبا کر کے خندق میں ڈال دیا اور اس طرح خندق پار کر کے امبار کا شہر فتح کر لیا گیا امبار کے بعد اینو تمر کی باری آئی اینو تمر بھی ایک بڑا شہر تھا شدید لڑائی کے بعد اینو تمر بھی فتح ہو گیا یہاں عیسائی آباد تھے اور عیسائیوں کی ایک خانکہ تھی جس میں چالیس لڑکے عیسائیت کی تعلیم پا رہے تھے سیدنا خالد بن ولید نے اینو تمر فتح کیا اور ان چالیس لڑکوں کو بعد میں اسلامی تربیت دی گئی اور انہی میں نسیر نامی ایک لڑکا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا اور پھر اس کے بیٹے موسیٰ بن نسیر نے شمالی افریقہ اور سپین کی فتوحات میں بہت شہرت حاصل کی وہ تھے موسیٰ بن نسیر جن کا تعلق اینو تمر سے تھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنوبی اور مغربی عراق کا بیشتر علاقہ فتح کر چکے تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مہاذ عراق پر دوسرا لشکر سیدنا آیاز بن غنم کی سربراہی میں بھیجا تھا انہیں بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ دومت الجندل فتح کر کے ہیرہ پہنچیں لیکن وہ باوجو دومت الجندل فتح نہ کر سکے چنانچہ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیرہ اور اینو تمر کی جنگوں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بھی دومت الجندل کا روح کیا اور یہ شمالی عرب کا یہ اہم شہر فتح ہو گیا اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حج کے لئے مکہ کا روح کیا اور حج سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ ہیرہ پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے دریفرات کے ساتھ ساتھ مسیخ اور رضاق کے علاقے فتح کیے اور شام کی حدود میں داخل ہو گئے اس دوران میں دوسرا محاذ یعنی شام کا محاذ گرم ہو چکا تھا چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ آپ آدھا لشکر مصنع بن حارسہ کے حوالے کریں اور آدھا لشکر لے کر شام پہنچ جائیں جہاں رومیوں کے بہت بڑے بڑے لشکروں سے مقابلہ درپیش تھا چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہو اٹھارہ ہزار کے لشکر میں سے نو ہزار مجاہدین کو لے کر سہرہ سماوہ اور سہرہ شام کو عبور کرتے ہوئے بہت کلیل عرصے میں شام کے محاذ پر پہنچ گئے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم پر عراق کے محاذ سے شام کے محاذ پر پہنچنے کی یہ مہم بڑی تاریخی اہمیت رکھتی ہے سخت گرم سہرہ میں سے اور کلیل وسائل کے ساتھ جبکہ راستے بھی مادوم ہوں انہوں نے اپنے نو ہزار مجاہدین کے ساتھ یہ سفر کیا ستارہ صبح یعنی زہرہ کی روشنی سے رہنمائے لیتے ہوئے راتوں کو سفر کرتے ہوئے اور اونٹوں کو لاغر اونٹوں کو زبا کر کے ان کے گوشت پر گزارا کرتے ہوئے وہ شام کے محاذ پر پہنچے اور جاتے ہی انہوں نے مئی چھ سو چونتی سی اسوی میں بسرہ فتح کر لیا بسرہ جسے کہ بسرہ شام بھی کہا جاتا ہے جہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تشریف لائے تھے سیدنا خالد بن ولید نے بسرہ کے مقام پر رومیوں کے ایک بڑے لشکر کو شکست دی اور پھر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہ ہمراہ دمشق کی طرف بڑے اور دمشق کا محاصرہ کر لیا یہ دمشق کا پہلا محاصرہ تھا دمشق کا محاصرہ مسلمانوں نے تین بار کیا کیونکہ ہر بار ایسا ہوتا تھا کہ کیسر روم ایک بڑا لشکر مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے جنوب کی طرف بھیج دیتا تھا تو اس وجہ سے مسلمان دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر جنوب کی طرف آ جاتے تھے چنانچہ وہیں رومیوں سے تین جنگیں ہوئیں جنگ اجنادین اور جنگ بیسان فلسطین میں لڑی گئیں اور سب سے بڑی جنگ جنگ یرموک جو کہ یرموک ایک دریاہ ہے دریاہ اردن اور شام کی سرحد بہتا ہے اور پھر دریاہ اردن سے جاہ ملتا ہے سب سے بڑی جنگ یرموک کے محاصر پر لڑی گئی اگست چھے سو چھتی سیسوی میں اور اس جنگ نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا ناظرین آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ آج بھی سنائے ماضی کی سب حقیقت کچھ لوگ تھے مثالی کچھ لوگ نقش عبر انسان کا فسانہ گزرا ہوا زمانہ یہ نقش ہر قدم کے اور کیسائے حرم کے صفحات کھولتی ہے تاریخ بولتی ہے